موسیقی الحمدللہ رب العالمین صلات والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا بالقاسم محمد وعلا لحطیبین الطاہرین المعسومین المظلومین الہی الہی انتقنی بالہدہ والحمد التقوی وکان من دعاہی علیہ السلام فی مکارم الاخلاق ومرزی الافعال اللہم صلی علی محمد وآلہ وبلغ با ایمانی اکمل الایمان وجع الیقین افضل الیقین وانتهب نیتی الى احسن النیات وبعملی الى احسن العمال اللہم وفر بلطف کا نیتی وصحب ما عندکا یقینی وستسلح بقدرتک ما فسد منی اللہم صلی علی محمد وآلہ وکفنی ما یشغلنی الاهتماع صحیفہ کاملہ کی دعا نمبر بیس مکارم الاخلاق کا سلسلہ جاری ہے سلسلہ بیان سے پہلے تمام حاضرین کو اپنے تمام دیکھنے والے کی خدمت میں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کا حدیہ پیش کرتا ہوں امید ہے کہ اب تک آپ نے اس سلسلے کو جو ملاحظہ کیا ہے یقیناً ہماری زندگی کے لیے اس میں کچھ مفید اور فائدہ من نقاط ہوں گے اس لیے کہ یہ امام سجاد اور امام زین العابدین علیہ السلام کی وہ بہترین دعا ہے کہ جو دعا کی دنیا میں واقعاً ایک عظیم امتیاز اور بلندی رکھتی ہے امام خدا کی بارگاہ میں یہی دعا کرتے ہیں پروردگار مجھے منزل ایمان میں کامل ترین ایمان تک پہنچا دے مجھے یقین کی افضل ترین دولت سے مالا مال فرما میری نیت کو بہترین نیت میں تبدیل کر دے اور میرے عمل کو بھی احسن عمل کی منزل اور احسن عمل میں تبدیل فرما دے اس کے بعد امام فرماتے ہیں کہ خدایہ اپنے لطف و کرم سے ہماری نیت کو خالص بنا دے اور اپنے کرم سے ہمارے یقین کو مستحکم بنا دے اور اپنی قدرت کاملہ سے ہمارے بگڑے ہوئے معاملات کی اصلاح کر دے دیکھئے دنیا والے دنیا مانگتے ہیں مگر جس کی نظر میں ویلوز، اقدار، آداب، اخلاق، انسانیت، شرافت، پاکزگی، کرم اور اس طرح کی اخلاقی اقدار کی قدر و قیمت ہے خدا کی بارگاہ میں جب وہ جھولی پھیلاتا ہے جب وہ حد پھیلاتا ہے جب وہ دعا کرتا ہے تو اسی طریقے کی بلند ترین چیزیں حاصل کرتا ہے خدا سے دعا کرتا ہے اور پروردگار نے ان کو یقیناً بے حد و بے حساب و بے کتاب یہ دولتوں سے نوازہ ہے اور یہ دولتیں دی ہیں آئیے آج پھر امام کی اسی دعا کا ایک نیا جملہ ہے جو امام خدا کی بارگاہ میں ارز کرتے ہیں اللہم صلی علیہ محمد و آلہ پھر سے ارز کر دوں کہ امام کا کتنا حسین طریقہ ہے کہ ہر دعا سے پہلے صلوات صلوات کا خیال لگتے ہیں اور محمد و آلہ محمد پر صلوات بھیجتے ہیں اور پھر دعا کرتے ہیں وَقْفِنِي مَا يَشْغُلُنِي الْاِحْتِمَامُ بِهِ پروردگار ہمارے ان امور میں تو کافی ہو جا جن کا خیال ہمیں مشغول بنائے ہوئے ہیں یعنی انسان واقعاً کوئی بھی ہو ایک بچے سے لے کر ایک بڑے تک ایک امیر سے لے کر ایک غریب تک صبح اٹھنے کے بعد اس کو ایک ہی فکر رہتی ہے کہ یہ دن کس طریقے سے پورا ہوگا میرے کام کاج کیسے صحیح ہوں گے اور رات کو بستر پر جاتے وقت بھی آدمی کو یہی خیال لہتا ہے کل مجھے کیا کیا کرنا ہے کس طریقے سے انجام دینا ہے فلا مشکل کیسے آسان ہوگی فلا آسان کام کیسے کیا جائے گا تمام چیزیں انسان کے ذہن میں واقعاً اس کے ذہن کو مشغول بناتی رہتی ہیں کس کو بلائے جائے کس کی مدد حاصل کی جائے امام سجاد سب سے اہم دروازہ خدا کا دکھا رہے ہیں کہ پروردگار کی بارگاہ میں دعا کرو کہ جس چیز کے لیے جس چیز نے ہمیں مشغول بنا رکھا ہے بزی بنا رکھا ہے میرا ذہن اس میں الجا ہوا ہے پروردگار تو اس کے لیے کافی ہو جا اور یہ تیہ ہے کہ خدا سے بہتر کوئی کافی ہونے والا نہیں ہے دعا میں کہا گیا ہے کہ جب کوئی مشکل ہو پریشانی ہو تو خدا سے پروردگار سے اس طرح دعا کرو یا من یکفی من کل شئی جو دعا کا مفہوم میرے ذہن میں ہے کہ اے وہ پروردگار جو ہر چیز کے بدلے میں کافی ہے ولا یکفی منو شئی اس کے علاوہ کوئی چیز ہمارے لیے کافی نہیں ہو سکتی اکفنی ما اہم منی من امر الدنیا والاخرہ دنیا اور آخرت کے کاموں میں جو بھی میرے لیے اہم کام ہیں جو بھی مشکلات ہیں اے اللہ تو میرے لیے کافی ہو جا اور یہی دعا اگر ہم دیکھیں تو صبح کی جو تاقیبات ہیں اس میں بھی امام نے ہمیں یہی بتایا ہے پوری دعا مفاتی الجنان میں تاقیبات نماز صبح میں آپ ملاحظہ فرمائے اس کا ترجمہ بھی ضرور پڑھیں تاکہ واقعا اس دعا کی اہمیت اور عظمت کا اندازہ ہو اور اس دعا کی پابندی بھی کریں نماز صبح کے بعد اس میں یہی عرض ہے کہ حسبن اللہ و نعم الوکیل ہمارے لیے اللہ کافی ہے اور وہی ہمارا بہترین وکیل ہے وہی ہمارے کام کو انجام دینے کے لیے سب سے بہتر ہے اور خدا کے فضل و کرم سے وہ لوگ ایسے منقلب ہوئے اور ان کی لیے ایسے راستے کھلے کہ لمجم سمسو ان کو کسی چیز نے اور کسی برائی نے مستق بھی نہیں کیا ماشاءاللہ جو اللہ چاہتا ہے وہی ہوتا ہے اللہ کے علاہ کوئی قوت نہیں ہے جو اللہ نے چاہا وہی ہوا جو لوگوں کا چاہتا چاہا ہوتا ہے وہ نہیں ہوتا ہے بلکہ خدا کا چاہا ہوتا ہے وَإِنْ كَرْحَنْ نَازْ چاہے لوگوں کو کتنا ہی برا کیوں نہ لگے خدا جو چاہتا ہے وہی ہو کر رہے گا اس کے علاوہ کچھ نہیں ہوگا اس کے بعد جو جملہ ہے حَسْبِ الْرَبُ مِنَ الْمَرْبُوبِينَ جو رب ہے وہ میرے لئے کافی ہے جن کو پالا جالا ہے پلنے والے میرے لئے کافی نہیں ہے بلکہ پالنے والا کافی ہے حَسْبِ الْخَالُقُ مِنَ الْمَخْلُوقِينَ جو پیدا کرنے والا ہے وہ میرے لئے کافی ہے جو پیدا ہونے والے ہیں جو مخلوق ہیں وہ کافی کیسے ہو سکتے ہیں حَسْبِ الْرَازُقُ مِنَ الْمَرْضُوقِينَ جو رزق دینے والا ہے وہ میرے لئے کافی ہے رزق پانے والے کیسے کافی ہو سکتے ہیں حسبی من ہوا حسبی حسبی اللہ رب العالمین رب العالمین میرے لئے کافی ہے اور حسبی من ہوا حسبی میرے لئے وہی کافی ہے جو میرے لئے کافی ہے اور حسبی من ہوا حسبی حسبی من لم یزل حسبی اور میرے لئے وہی کافی ہے جو کافی ہے حسبی من کان مسکن تو لم یزل حسبی حسبی اللہ میں جب سے دنیا میں ہوں ہمیشہ سے وہی میرے لئے کافی رہا ہے اور میرے لئے اللہ کافی ہے اس کے علاوہ کوئی خدا نہیں ہے اسی کے اوپر میرا بھروسہ ہے اور وہی رب عرش عظیم کا مالک ہے تو مختصر یہ کہ امام یہی کہہ رہے ہیں خدا سے یہ دعا کر رہے ہیں کہ جن چیزوں میں بزی ہوتا ہے مشغول ہوتا ہوں وروردگار سے دعا کرو خدا تمہارے لئے کافی ہو جائے گا جناب موسیٰ علیہ السلام کو جب خدا نے فرعون سے مقابلے کے لئے بھیجا تو ان سے کہا جائیے فرعون کی صلاح کرنے کے لئے بھی تنا بڑا ڈکٹیٹر اس سے مقابلے کے لئے جناب موسیٰ جب نکلتے ہیں تو کہتے ہیں رب شاہ لی صدری ویسل یمری پروردگار میرے سینے کو کشادہ کر دے میرا دل بڑا کر دے تاکہ واقعا پوری قوم کے لئے میں فکر مند رہوں اور قوم کے لیڈر وہی ہو سکتے ہیں رہبریت کا حق انہی کو حاصل ہے جن کو غصت صدر کی دولت حاصل ہے جن کا سینہ بڑا ہے جن کا دل بڑا ہے اور جو واقعا پوری قوم ملت ہر امیر و غریب ہر طرح کے انسان کا خیال لگتے ہوں تو جناب موسیٰ نے پہلی چیز غصت صدر مانگی کہ میں قوم کی رہبری اور لیڈری کے لئے جا رہا ہوں لہذا مجھے غصت صدر عطا فرما ویسلی امری اور میرے کام کو آسان کر دے یعنی اتنے بڑے مشن کے لئے جا رہے ہیں اتنے بڑے ڈکٹیٹر اور وقت کے فیرون خدای کا دعویٰ کرنے کے مقابلے کے لئے جناب موسیٰ جا رہے ہیں کیا کہہ رہے ہیں یسلی امری میرے کام کو آسان فرما دے امام خدا کی بارگاہ میں یہی دعا کر رہے ہیں وقفنی ما یشغلن ال احتمام بے پروردگار جو چیزیں مجھے مشغول بنائے ہوئے ہیں میرا ذہن جس میں بزی ہے اور جس کا مجھے فکر ہو ہے اور خیال ہے ان چیزوں میں تو میرے لئے کافی ہو جائے یعنی میرے ان کاموں کو میرے لئے آسان بنا دے یقینا پروردگار جب آسانی چاہتا ہے تو ہر مشکل سے مشکل کام بلکل چھٹکیے بجا کے آسان ہو جاتا ہے اور کبھی کبھی خدا جب راستے بن کر دیتا ہے تو آسان سے آسان کام بھی اتنے سخت اتنے مشکل اتنے ہارڈ ہو جاتے ہیں کہ واقعا انسان کے لئے زندگی گزارنا مشکل ہو جاتی ہے اس کے بعد امام خدا کی بارگاہ میں ایک اور دعا کرتے ہیں جو واقعا عجیب و غریب دعا ہے وَاسْتَعْمِلْنِي بِمَا تَسْأَلُنِي غَدًا عَنْ وَاسْتَفْرِغَيَّامِ فِي مَا خِلَقْتَنِي لَا پروردگار خدا یا مجھے ان کاموں میں لگا دے جن کے بارے میں تو کل مجھ سے سوال کرنے والا ہے اور ہمارے روز و شب کو ان کاموں کے لئے خالی کرا دے ان کے لئے مجھے فرصت دے دے جن کے لئے تو نے ہمیں پیدا کیا ہے دیکھئے یہ ہے سلیقہ دعا یہ ہے دعا مقارم الاخلاق ہم وہ تمام چیزیں مانگتے ہیں کہ ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا کہ ہم کیوں مانگ رہے ہیں اور مانگ لیں گے تو کل کو یہ چیز مل بھی جائے گی تو ہمیں اس کے بدلے میں کیا ملے گا اس سے ہمیں کیا حاصل ہوگا کیا فائدہ ہوگا سب سے پہلی چیز امام نے خدا سے یہ سوال کیا پروردگار مجھے ان کاموں میں لگا دے کہ جن کے بارے میں تو کل مجھ سے سوال کرنے والا ہے دیکھئے ایک بات میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں میں بھی آپ بھی کوئی بچہ ہو جوان ہو بڑا ہو بزرگ ہو مرد اور عورت کوئی بھی ہو دنیا میں جتنے بھی ہیں کسی دین اور مذہب کے ماننے والے ہیں صبح اٹھنے کے بعد کچھ نہ کچھ کرتے ہیں کام کرتے ہیں کچھ لوگ وہ ہیں جو اپنے لیے کام کر رہے ہیں اور کچھ وہ ہیں جو دوسروں کے لیے کام کرتے ہیں یا یوں کہوں کبھی کبھی ہم اپنے لیے کام کرتے ہیں اپنے فائدے کے لیے اور کبھی کبھی دوسرے کے لیے ہم کام کرتے ہیں محنت کرتے ہیں کوشش کرتے ہیں دنیا کے ہر آدمی بلکہ زندگی کا سسٹم ہی یہی ہے اب ایک سوال یہ ہے کہ جو لوگ اپنے لیے کام کرتے ہیں تو ٹھیک ہے ان میں سے بہت کم لوگ ہیں گنے چونے لوگ ہیں جو خود ہی اپنا کام خود سے انجام دے لیتے ہیں اور انہیں کسی دوسرے کے لیے کام کرنے کی زہمت نہیں ہوتی مگر زیادہ تر وہ لوگ ہیں جو کہیں نہ کہیں بزنس کر رہے ہیں کاروبار کر رہے ہیں کسی کمپنی میں ہیں فیکٹری میں ہیں کسی کے یہاں خدمت کر رہے ہیں اور محنت مزدوری مشقت جو کچھ بھی ہے وہ کہیں نہ کہیں دوسری جگہ کام میں لگے ہوئے ہیں ایک اچھا کام ہے سواب ہے اپنی زندگی کے لیے روزی کمانا اسلام نے اس کی بہت تاقید کی ہے لیکن اب سوال یہ ہے کہ ہم پہلی بات تو کس کس کے لیے کام کرتے ہیں آپ بھی سوچیں میں بھی سوچوں کہ صبح سے سام تک آج میں نے کس کے لیے کام کیا کس کے اشاروں پر کام کیا کس کے کہنے کے اوپر میں بزی تھا مشغول تھا لگا ہوا تھا ایک بات تو یہ ہے کہ دنیا والوں میں ہم کس کس کے لیے کام کرتے ہیں دوسرا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ذرا کبھی کبھی یہ بھی سوچیں کہ یہ دنیا والے ہم سے کیا کیا کام لیتے ہیں اللہ اکبر ان جوانوں سے کیا کیا کام لیا جاتا ہے ان بچوں سے ان بچیوں سے کیا کا کام لیا جاتا ہے کسی کو سرویس دی گئی ہے نوکری دی گئی ہے یا اسی طریقے سے محنت مزدوری کو انسان کر رہا ہے تو کیسے کیسے کام ہیں جو دنیا والے لوگوں سے لیتے ہیں اور واقعا جو بیچارے مجبور ہیں ان کو وہ کام کرنے پڑتے ہیں اچھے یا پورے چاہے اچھی دنیا ہو وہاں بھی کام لینے والے کام لیتے ہیں اور جو بری دنیا ہے گندی سے گندی خراب سے خراب کام بھی بہرحال یہ انسان کرتا ہے جن نات آسمان سے نہیں آتے فرشتے نہیں آتے کوئی دوسرے نہیں آتے جو بھی غلط سے غلط عمل ہوتا ہے وہ بھی کرانے والے انہی آدمیوں سے انہی انسانوں سے انہی جوانوں کو بیک آ کر پھسلا کر اور انہیں برین واش کر کے ان سے یہ کام لی جاتے ہیں جو دہشتگردی پھیلا رہے ہیں اور دہشتگردانہ حملے کر رہے ہیں اور اسی طرح سے لوگوں کا خون خرابہ کر رہے ہیں ظلم اور بربریت آج پوری دنیا میں جو آپ کو دکھائی دے رہی ہے کیا یہ واقعاً کوئی اچھا کام ہے ان لوگوں سے پوچھا جائے کہ دہشتگردی کوئی اچھا کام ہے لیکن کرنے والے وہ بھی کر رہے ہیں اور جو ان سے کام لے رہے ہیں وہ ان کو اس راستے کے اوپر لگایا ہوئے ہیں اب اس کے پیچھے چاہے کچھ بھی ہو کوئی بھی فلسفہ ہو کوئی بھی راز ہو کچھ بھی لالچ ہو جو کچھ بھی ہے مگر دنیا میں ہر برے سے برے کام کرائم جرائم ہو رہے ہیں اور کرنے والے کر رہے ہیں بس میرا یہی سوال ہے اپنے سننے والوں سے دیکھنے والوں سے اور اپنے ناظرین سے خاص طور سے جوانوں اور بچوں سے کہ آپ کوئی بھی کسی کے لیے کام کر رہے ہیں سب سے پہلے یہ دیکھئے کہ آپ سے کون کام لے رہا ہے اور یہ کام آپ کس کے لیے انجام دے رہے ہیں امام سجاد کہہ رہے ہیں پروردگار کل جس کام کے لیے تو مجھ سے سوال کرنے والا ہے مجھے اس راستے پر لگا دے یعنی گویا ہم اگر دنیا والوں کے لیے کام کر رہے ہیں تو کیوں کر رہے ہیں اور اس میں ہمارا کیا فائدہ ہے دنیا کا کیا فائدہ ہے ہماری آخرت کا کیا فائدہ ہے ہماری فائملی کو کیا ملے گا آخرت میں سواب کیا ملے گا ہیمان ہمیں کتنا حاصل ہوگا سواب کتنا حاصل ہوگا ان تمام چیزوں کے بارے میں بہرحال ہمیں دیکھنا ہے عزیزان اگرامی اگر یہ ذہن میں خیال رہ جائے تو پھر انسان بہت سی جگہ لوگ اس کو جو مسیوز کرتے ہیں اور استعمال کرتے ہیں انسان اس سے بچ سکتا ہے محفوظ رہ سکتا ہے اور اپنے آپ کی حفاظت کر سکتا ہے مگر افسوس یہی ہے کہ بہت سے بچے بہت سے جوان اکثر ہمارے لوگ یہی نہیں جانتے کہ ہمیں کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے اور کس لیے کرنا ہے اور کس لیے انجام نہیں دے امام نے خدا سے یہی دعا کی ہے کہ پروردگار مجھے اس کام میں لگا دے جس کا کل تو سوال کرنے والا ہے آئیے ذرا قرآن مجید میں دیکھتے ہیں کہ واقعا پروردگار ہم سے کن چیزوں کے بارے میں سوال کرے گا سورہ شعرہ آیت نمبر 92 اور 93 میں ان سے پوچھا جائے گا کہ تم اللہ کو چھوڑ کر کن چیزوں کے بارے میں کن چیزوں کی عبادت کر رہے تھے اور کن کی پوجہ پارٹ میں لگے ہوئے تھے وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُوا اَيْنَ شُرَقَائِيَ الَّذِي كُنتُمْ تَزْعُمُونَ سورہ قصص آیت نمبر 62 ان سے پوچھا جائے گا آواز دی جائے گی اس دن کہ خدا خود کہے گا این شرکائی میرے وہ شریک کہاں ہے جن کو تم اپنے خیال میں میرا شریک قرار دے رہے تھے اور ان کی عبادت کر رہے تھے اسی طرح کا سرشاد ہے وَيَجْعَلُونَ لِمَا لَا يَعْلَمُونَ نَسِبَ مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ تَلَّهِ لَتُسْعَلُنَّ عَمَّا كُنتُمْ تَفْتَرُونَ جو کچھ تم افترہ کر رہے تھے اس کے بارے میں بھی تم سے سوال کیا جائے گا سورہ نحل آیت نمبر 56 ہے اسی طریقے سے ارشاد ہوگا کہ مرسلین رسولوں کے بارے میں تم سے سوال ہوگا فَوَرَبِّكَ لَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ أَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ سورہ حیجر آیت نمبر 92 میں ہے آپ کے رب کے قسم ہم ان سب سے سوال کریں گے کہ وہ کیا عمل کرتے تھے جو کچھ بھی ہم عمل کرتے ہیں اس سب کے بارے میں بھی ہم سے سوال کیا جائے گا فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ اُرْسِلَا إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّرْ مُرْسَلِينَ ہم ان سے بھی سوال کریں گے جن کی طرف رسولوں کو بھیجا گیا تھا اور خود مرسلین سے بھی پوچھیں گے کہ آپ نے کیا ہدایت کی اور کتنے لوگوں نے مثلا آپ کی بھی بات کو مانا سُمَّ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَيْذٍ عَنِ النَّئِيمِ سورہ تقاسر آیت نمبر 8 میں ارشاد ہے کہ تمہیں یقیناً ضرور بھی ضرور تم سے نعمتوں کے بارے میں سوال کیا جائے گا اس کے بعد ارشاد ہوتا ہے وَلَقَدْ كَانُوا آَحَدُ اللَّهَ مِنْ قَبْلِ انہوں نے اللہ سے یہ اہد کیا تھا کہ پیٹ نہیں پھرائیں گے وَكَانَ آَحَدُ اللَّهِ مَسْئُولًا اللہ سے جو بھی اہد کیا ہے معاہدہ کیا ہے قسم کھائی ہے منت مانی ہے جو بھی اہد الائی ہے وہ بھی بہرحال سوال کیا جائے گا سورہ احزاب آیت نمبر 15 میں یہ ارشاد ہے سورہ احزاب آیت نمبر 34 میں ارشاد ہے کہ اہد کو وفا کرو اس لیے کہ اہد کے بارے میں سوال کیا جائے گا اور کس چیز کے بارے میں سوال ہوگا قرآن کی آیت سورہ احزاب آیت نمبر 36 آگے بڑھ کے کہتی ہے وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَلَكَ بِهِ عِلْمِ جو تم نہیں جانتے ہو اس کو نہ کہو اس کو بیان نہ کرو اس کو فارورڈ نہ کرو آج کے زمانے میں جو کچھ نہیں جانتے اسی کے بارے میں لوگ زیادہ زیادہ اظہارے خیال کرتے ہیں ہر آدمی اپنے فتوے بیان کرتا ہے قرآن کہہ رہا ہے کہ جو چیز نہیں جانتے ہو اس کے پیچھے نہ جاؤ اس کو فالو نہ کرو اِنَّ السَّمْعَ کیونکہ کانوں کے بارے میں بھی وَالْبَسَرَ آنکھ کے بارے میں وَالْفَوَادْ اور دِلْ کے بارے میں كُلُّنْ أُلَائِكَ كَانَ عَنْهُمْ اسْئُولَ سورہ اسرہ آیت نمبر 36 کان آنکھ اور دل ان سب کے بارے میں تمہارے سے سوال کیا جائے گا اب ایسا نہیں ہے کہ صرف آنکھ ناک کان کے بارے میں ہی سوال ہوگا دل کے بارے میں سوال ہوگا اور باقی چیزوں کے بارے میں سوال نہیں ہوگا بلکہ اللہ نے یہ بطور نمونہ پیش کیا ہے ورنہ سر سے لے کر پیر تک تمام آزو جوارے کے بارے میں سوال کیا جائے گا یہاں تک ہے یہاں تک ہے ذرا سوچیں قرآن کہتا ہے سورہ حجرات آیت نمبر 12 اجتنبو کثیرا من الظن انبعض الظنِ اسم دل میں بہت سارے گمان بھی نہ لاؤ خیال بھی نہ لاؤ کیوں اس لیے کہ بعض خیالات یہ بھی گناہ ہیں جب گناہ ہیں تو ان خیالات سے بھی اپنے آپ کو بچانا ہے اس لیے کہ روز قیامت ان سب کے بارے میں بھی پوچھا جائے گا امام کیا کہہ رہے ہیں واقعا یہ دعا ایک جملہ اگر واقعا اس دعا کا ہماری سمجھ میں آجائے تو ہماری زندگی کو صدارنے کے لیے اور اس پوری دنیا کو جنت بنانے کے لیے کافی ہے خدا سے یہ دعا کرتے ہیں پروردگار مجھے اس کام میں لگا دے اس راستے میں لگا دے جس کے بارے میں تو کل سوال کرنے والا ہے اب وہ اہد کیا ہے جس کے بارے میں سوال کیا جائے گا تو کچھ سوالات وہ ہیں جو قبر میں ہوں گے اور کچھ سوالات وہ ہیں جو روزہ محشر ہم سے کی جائیں گے قبر میں زیادہ زیادہ سوال جو ہیں وہ ہمارے عقیدے کے بارے میں ہے جب میت کو قبر میں لٹایا جاتا ہے تو اس کو تلقین پڑھائی جاتی ہے اور تلقین کی جاتی ہے جو تلقین کی دعا ہے دعا تلقین میت تفصیل دعا سے میں اشارہ کر رہا ہوں کہ مردے سے کہا جاتا اس ماعفہم سنو اور سمجھو کیا تمہیں وہ اہد یاد ہے جس کو اوپر تم نے ہم کو چھوڑا ہے تم اس دنیا سے رخصت ہوئے ہو ابھی ہم نے ارز کیا کہ اہد کے بارے میں خدا کی بارگاہ میں سوال کیا جائے گا اور وہ اہد کیا ہے وہ اہد وہی ہے جس کے اوپر ہم دنیا سے جاتے ہیں اور وہ اہد وہی ہے کہ من شہادت اللہ الہ الا اللہ پہلا اہد یہ ہے کہ اللہ کو ایک مانو اس کو کسی کا شریک قرار نہ دو کسی کو اس کا شریک قرار نہ دو اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی گواہی تمام نبیوں کی گواہی اور اسی طریقے سے امیٰ علیہ السلام کی امامت کی گواہی یہ وہ سب اہد ہے جو ہم سے لیا گیا ہے اس کے بعد اس سے کہا جاتا ہے یا فلا ابن فلا اے فلا ابن فلا ازا عطاک الملکان المقربان جب فرشتے مقرب فرشتے تمہارے پاس آئے ہیں جو اللہ کے رسول ہیں تو تم سے جب پوچھیں تم سے یہ پوچھیں کہ تمہارا رب کون ہے تمہارا نبی کون ہے تمہارا دین کیا ہے تمہاری کتاب کیا ہے تمہارا قبلہ کیا ہے اور تمہارے امام کون ہے تو ڈرنا نہیں گھبرانا نہیں اور ان کے جواب میں یہ کہنا کہ اللہ جللہ جلالو میرا رب ہے تو خدا کو رب مانا ہے پیغمبر میرے نبی ہیں اور اسلام میرا دین ہے دیکھئے بات یہ ہے کہ ہم سے ان سب چیزوں کے بارے میں پوچھا جائے گا مگر یہ دنیا کی عدالت نہیں یہ آخرت کی عدالت ہے وہاں پوچھا جائے گا واقعا آپ کتنے بڑا دین تھے دیندار تھے اور مسلمان تھے قرآن میری کتاب ہے تو قرآن میری کتاب ہے ایک بچے کی اسکول میں کتاب ہوتی ہے سال بر اگر وہ کتاب کھول کے نہ دیکھے تو اس بچے کو اسکول کا ٹیچر یا اگزامنر کتنے نمبر دے گا کیا کہا جائے گا کہ واقعا یہ اس بچے کی کتاب ہے کتاب کا مطلب یہ ہے کہ اس کے اوپر پڑھا جائے اس کے اوپر عمل کیا جائے تھیوری بھی ہو پریکٹیکل بھی ہو اور واقعا مچے کے لفظ بلفظ اس کو یاد ہو جائے اس سے کہا جاتا ہے کتاب قرآن مجید کے بارے میں آج ہمارا کیا طریقہ کار ہے بہرحال روز قیامت قبر میں یہ سوال کیا جائے گا کعبہ ہمارا قبلہ ہے کتنی مرتبہ ہم کعبہ کا رخ کرتے ہیں نماز پڑھتے ہیں یا امہ تاہرین علیہ السلام کے بارے میں بھی یہ سوال کیا جائے گا ایک ایک امام کے بارے میں ہمیں کتنا معلوم ہے اور ان کی زندگی کو ہم نے کتنا نمونے عمل قرار دیا امام سجاد یہی کہہ رہے ہیں پروردگار کل جس کے بارے میں تو سوال کرے گا اس کے بارے میں مجھے بتا دے مجھے اس راستے کے اوپر لگا دے تاکہ میں وہ زیادہ سے زیادہ کام انجام دے سکوں اس کے بعد کہایا تھا سمع علم پیغمبر سب سے بہتر رسول ہیں اور عمر المومنین ان کی اولاد میں جتنے امہ ہیں وہ بہترین امام ہیں ان سے بہتر امام دنیا میں کوئی نہیں ہے جو کچھ بھی پیغمبر لے کر آئے تھے وہ پورا دین حق ہے موت حق ہے منکر نکیر کا سوال حق ہے قبر میں جو سوال کیا جائے گا یہ حق ہے اور بعض قیامت میں قبر سے اٹھایا جانا یہ بھی حق ہے نشوہ حشر و نشر یہ بھی سچ ہے سرات سے گزرنا اور حق ہے میزان قیامت میں میزان میں تمہارا عمل کو تولا جائے گا یہ بھی سچ اور حق ہے اور نام عمال سامنے پیش کیا جائے گا یہ سب بھی سب حق ہے جنت اور جہنم سب کے ساتھ حق ہیں اور قیامت آنے والی ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے انساءاللہ ایک نہ ایک دن مردوں کو زندہ کرے گا اور قبروں سے اٹھائے گا سببتک اللہ ہو بالقول ثابت مختصر یہ کہ بہت سی چیزیں ہیں جو ہم سے پوچھی جائیں گی میں لگے ہوئے ہیں ان سب کاموں کو کرنے سے پہلے ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ قیامت میں کیا سوال ہونے والا ہے کل قبر میں کیا سوال ہونے والا ہے اگر سوال پوچھا جائے اس کام کو انجام دیجئے اور اگر اس کو روز قیامت سوال نہیں ہونے والا ہے اس کے بارے میں پوچھا نہیں جانے والا دنیا اس کے بارے میں چاہے جتنی تعریف کرے ان کو جتنا اچھے سے اچھا کہے ایسا کام کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے جس کے بارے میں کل پوچھتاچ نہیں ہے اس میں اپنا وقت ضائع کرنے سے کیا فائدہ جس چیز کا پرچہ آنے والا ہے اس چیز کے بارے میں معلوم ہونا چاہیے ہر اسکول کے بچے کی یہی کوشش ہوتی ہے کہ مجھے پتا چل جائے کہ میرے پرچے میں کیا آنے والا ہے اگزام میں کیا آنے والا ہے میں اس کی تیاری کروں اللہ نے ہمیں واضح طریقے سے بتا دیا کہ کل تمہارا کیا اگزام ہونے والا ہے روز قیامت تم سے کیا پوچھا جائے گا تو پھر اس کی فکر ہونا چاہیے لیکن ہم اسی کی فکر نہیں کرتے ہیں واقعی ہر چیز کی فکر کرتے ہیں بلکہ حقیقت اور سچ تو یہ ہے کہ آخرت کی فکر نہیں ہے بلکہ دنیا کی فکر ہے امام خدا کی بارگاہ میں یہی دعا کر رہے ہیں پروردگار ہمیں ان کاموں میں لگا دے جن کے بارے میں تو کل سوال کرنے والا ہے اور ہمارے روز و شب کو اس کام کے لئے خالی کر دے جس کے لئے تو نے ہمیں پیدا کیا ہے یعنی اپنی بندگی کام لے لے تاکہ روز قیامت ہی ہمارے کام آسکے رب کریم پروردگار ہمیں اس دعا کو پڑھنے اور اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق انعیت فرما اور دنیا والوں کی خدمت کے بجائے خدا اور خلق خدا کی خدمت کرنے کی ہمیں توفیق انعیت فرما والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ